منافق کون ہے اور مومن کون ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا دور بہت شاندار رہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور اس سے بھی شاندار رہا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنے شروع ہوئے اتنے بڑھ گئے وہ فتنے پھر مولا علی کے زمانے میں بھی گئے اس کے بعد تو حد سے زیادہ جب گزر گئے تو صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ آج کے دور میں کیسے پتا لگے گا مومن کون ہے منافق کون ہے نمازیں سب کی ایک طرح روزے سب کے ایک طرح کلمہ سب کا ایک اللہ ایک نبی ایک قرآن ایک سب کچھ ایک پھر کیسے پتا لگتا تھا ان میں مومن کون ہے منافق کون ہے صحابہ کہتے اگر کسی کا ایمان پرکھنا ہو اس کے سامنے ہم ذکر علی کرتے تھے اگر تو اس کا چہرہ خوشی سے چمک جاتا تھا تو سمجھ لیتے تھے مومن ہے اور اگر اس کا چہرہ علی کا نام سن کر سیاہ پڑ جاتا تھا تو سمجھ لیتے تھے یہ منافق ہے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا صحیح حدیث کے الفاظ ہیں علی سے دوستی رکھے گا مومن اور بغض رکھے گا منافق صحابہ نے ایک تکڑی بنا لی مولا کائنات کو تکڑی بنا لیا جو اس تکڑی کے ترازوں میں پورا اترتا تھا وہ مومن تھا اور جو ہلکا پڑتا تھا وہ منافق کہلاتا تھا